ہیلا سٹوینٹس ہم اپریٹنگ سسٹم کا سبجیک ڈسسس کر رہے تھے اس میں ہم نے لارس لیکچر کے اندر پیجنگ کا کونسیپ ڈسسس کیا اس کونسیپٹ کے اندر ہم نے دو پوائنٹس ڈسس کیے تھے لوجیکل اڈریس اور فیزیکل اڈریس آج ہم ایک سیپرٹ ویڈیو کے اندر ان دولوں کونسیپٹس کو ڈیٹیل کے اندر ڈسسس کریں گے اس میں ہم دیکھیں گے کہ اپریٹنگ سسٹم کے اندر لوجیکل اڈریس کیا ہوتا ہے اور فیزیکل اڈریس کیا ہوتا ہے تو اس کونسیپٹ کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ لارس لیکچر جس کے اندر ہم نے پیجنگ کے بارے میں ڈسس کیا وہ آپ لوگوں نے دیکھا ہو کیونکہ ہم نے اس کے اندر کچھ کونسیپٹس پڑھے تھے لائک ہم نے پڑھا تھا پیجیز کیا ہوتے ہیں ہم نے دیکھا تھا فریمز کیا ہوتے ہیں ہم نے اس میں دیکھا تھا پیج ڈیبل کیا ہے اور میپنگ جسے کہتے ہیں تو آج کے لیکچر کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو یہ چاروں کونسیپٹس کا پتہ ہونا چاہیے تو اس لیے میں آپ کو ریکمنٹ کروں گا کہ آپ پہلے وہ والا لیکچر دیکھ لیں اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن اور اوپر آئی بٹن میں مل جائے گا اس کے بعد آپ کو اس لیکچر کی زیادہ اچھے سے سمجھ جائیں گی آگے پڑھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہمارے تمام ویڈیوز آپ تک ٹائم لی پہنچ سکیں تو چلیئے سٹارٹ کرتے ہیں لیٹس پوز آپ کے پاس یہ ایک مین میموری ہے جس کا سائز آپ کے پاس ہے 2 جی بی ہم نے دیکھا تھا پیجنگ کی کونسیپٹ کے اندر کہ ہم اس مین میموری کو چھوٹے چھوٹے پارٹس میں ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں جن پارٹس کو ہم کہتے ہیں فریم اور ہر فریم کا جو سائز ہوگا وہ یہاں پر ایکوال ہوگا اس کے پاس ہم نے بات کی تھی کہ مین میموری کو ہمیشہ ہم بائٹ اڈرنسیبل کہتے ہیں یعنی کہ ہم اس کے سائز کو بائٹس میں رپریزنٹ کرتے ہیں یہاں پر مین میموری کا سائز کیا ہے 2 جی بی تو میں اس 2 جی بی کو بائٹس میں کنورٹ کر دیتا ہوں بائٹس میں کنورٹ کس طرح سے ہوگا آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ 1 جی بی ایکوال ہوتا ہے 2 کی پاور 30 بائٹس کے تو 2 جی بی کے ذر بائٹس کو فائنڈ کرنے کے لیے میں سمکلی اس 2 کی پاور 30 بائٹس کو ملٹیپلائی کر دوں گا 2 کے ساتھ اب ان ویلیز کو ہم کچھ اس طرح سے لکھ سکتے ہیں کہ 2 کی پاور 1 ملٹیپلائی بائٹ 2 کی پاور 30 تو میتہمیٹکس کی رولز کے مطابق دولوں بیسیز سیم ہیں اور ملٹیپلائی ہو رہے ہیں تو ان کی پاور آپس میں کیا ہو جائیں گی ایڈ ہو جائیں گی یعنی کہ یہ بنجھے گا 2 کی پاور 31 بائٹس تو آپ کے پاس یہ جو 2 جی بی ہے یہ ایکوال ہوگا 2 کی پاور 31 بائٹس کے یعنی کہ آپ کے اس مین میموری کے اندر 2 کی پاور 31 بائٹس موجود ہوں گے اب اپریڈنگ سسٹم یہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ آپ کی اس فریم کا سائز کیا ہوگا سکوز کرتے ہیں اس فریم کا جو سائز ہے وہ ہے 4 بائٹ یعنی ہر فریم کے اندر 4 بائٹس سٹور ہو رہے ہیں تو یہاں پر مین میموری کے اندر ٹوٹل نمبر آف فریمز کتنے ہوں گے ٹوٹل نمبر آف فریمز کو کلیویڈ کرنے کی لئے سب سے پہلے میں لوں گا اپری مین میموری کیا ٹوٹل سائز جو کہ ہے 2 کی پاور 31 بائٹس اور اس کو ڈیوائٹ کر دوں گا ہمارے ایک فریم کے سائز کے یعنی کہ 4 بائٹ پہ تو یہ 2 کی پاور 31 ویسے کہ ویسے آجے گا اس 4 کو میں کچھ اس طرح سے لکھ سکتا ہوں 2 کی پاور 2 تو آپ کے پاس بیسی سیم ہیں اور ڈیوائٹ ہو رہی ہیں تو آپ کی ان کی پاور جو ہے وہ سبٹریکٹ ہو جائے گی یعنی کہ 2 کی پاور 31 minus 2 تو آپ کے پاس آنسر آجے گا 2 کی پاور 29 فریمز یعنی کہ آپ کی اس مین میموری کے اندر ٹوٹل نمبر آف فریمز ہوں گے 2 کی پاور 29 0 سے سٹارٹ ہوں گے اور یہ اپ ٹو جائیں گے 2 کی پاور 29 تو یہ ہمارے پاس تھا مین میموری کا کونسپ نیچ سے آپ کے پاس پروسیس ہوگا let's suppose آپ کے پاس یہ پروسیس ہے P1 جس کا سائز آپ کے پاس ہے 16 بائٹس اب پیجنگ کا کونسپٹ کے مطابق ہم نے اس پروسیس کو بھی چھوٹے چھوٹے پارٹس میں ڈیوائٹ کر دینا ہے جن پارٹس کو ہم پیجز کہتے ہیں اور لاسٹ لیکچر کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس پیج کا جو سائز ہے وہ ہمیشہ اس فریم کے سائز کے ایکل ہونا چاہیے یعنی کہ اس پیج کا سائز کیا ہوگا 4 بائٹ ہوگا اور اس پروسیس کے اندر ٹوٹل نمبر آف پیجز کتنے ہوں گے ہمارے پاس سائز کتنا ہے 16 بائٹس جس کو ڈیوائٹ کر دینا ہوا ایک پیج سائز کی یعنی کہ 4 کے اوپر تو آپ کے پاس یہ بن جائیں گے 4 پیجز بن جائیں گے یعنی کہ آپ کے پاس اس پروسیس پی ون کے اندر 0 سے لے کر 3 تک ٹوٹل 4 پیجز بن جائیں گے اب پیجز اور فریم کے کونسپٹ کے بعد ہم نے دیکھنا ہے کہ ہماری اس مین میموری کے اندر ہمارے بائٹس کس طرح سے سٹور ہوں گے آپ کو پتا ہے کہ ہر ایک فریم کے اندر کتنے بائٹس ہیں 4 بائٹس ہیں تو آپ کی اس پہلے فریم کے اندر 0, 1, 2 اور 3 نمبر بائٹ آ جائے گا اس طرح سے اس فریم نمبر 1 کے اندر آپ کے پاس next 4 بائٹ یعنی کہ بائٹ نمبر 4, 5, 6 اور 7 آ جائیں گے اس طرح سے next 4 بائٹ آپ کی اس فریم نمبر 2 کے اندر اور اب 2 2 کی پاور 31 بائٹس آپ کے اس last فریم کے اندر آ جائیں گے یعنی کہ آپ کے پاس total number 1 بائٹس کیا تھے 2 کی پاور 31 تو یہ جو last بائٹ ہے وہ آپ کا اس last فریم کے last position پر ہوگا تو اس طرح سے آپ کے پاس یہ بائٹس تو آپ کی مین میموری کے اندر سٹور ہو جائیں گے اس طرح سے اس process v1 کے اندر بھی بائٹس مجھوز ہوں گے ان کی arrangement کچھ ہی ہوگی 0 سے لے کر 15 تک یعنی کہ ہر page کے اندر 4, 4 بائٹس آ جائیں گے اب یہاں پر آجے گا cpu کہ ہم کہتے ہیں cpu کو اس process v1 کو execute کرو یعنی اس process کو ہم نے execute کرنا ہے تو اس کے لئے ضروری ہے کہ process v1 اس main memory کے اندر مجود ہو تو ہمیں اس p1 کو اس main memory کے اندر لوڈ کرنا ہوگا سپوس کریں کہ main memory کے اندر یہ پہلی دو slots ہیں یعنی کہ پہلے دو frames ہیں یہ already کسی اور process نے fill کی ہوئے ہیں تو اب p1 کو ہم اس سے نیشے والے frames میں لوڈ کریں گے سب سے پہلے آپ کے پاس اس process کا page number 0 آ جائے گا پوز کریں میں اس page number 0 کو لوڈ کر دیتا ہوں اس frame number 2 کے اندر next آپ کے پاس page number 1 آ جائے گا اس page number 1 کو میں لوڈ کر دیتا ہوں اس frame number 3 کے اندر اس طرح سے page number 2 اس کو لوڈ کر دیتے ہیں frame number 4 کے اندر اور page number 3 کو ہم لوڈ کر دیتے ہیں frame number 5 کے اندر یاد رہے کہ ہم ان pages کو اس main memory کے اندر کہیں بھی لوڈ کر سکتے ہیں کیونکہ ہم یہاں پر بات کر رہے ہیں نون کارٹیویس میموری کی I hope کہ آپ کو نون کارٹیویس میموری یا لوکیشن کا کونسیپ پتا ہوگا اس پر ہم نے دیکھا تھا کہ ہم اپنے اس پروسیس کے پارٹس کو یعنی کی پیجز کو مین میموری کے اندر لوکیشن پر سیو کر سکتے ہیں اگر آپ نون کارٹیویس میموری یا لوکیشن کا کونسیپ دیٹیل کے اندر سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ ہماری اپریٹیویس سیسٹم کی میموری مینجمنٹ کی جو پلین لسٹ ہے وہ دیکھ سکتے ہیں تو اس طرح سے بیسیکلی آپ کا یہ جو پروسیس پی ون ہے اس مین میموری کے اندر لوڑ ہو جائے گا اب جو سی پی او ہے اس مین میموری کے ساتھ کمیونکیٹ کر سکتا ہے پروسیس کو اگزیوڈ کرنے کے لیے سمجھ کریں سی پی او کہتا ہے کہ مجھے اس پروسیس پی ون کا جو بائیڈ نمبر فائیو ہے یہ چاہیے تو سی پی او کہہ کرے گا ایک ریکویسٹ بھیجے گا کہ مجھے بائیڈ نمبر فائیو پروائیڈ کیا جائے اور یہ ریکویسٹ جائے گی مین میموری کے پاس مین میموری کہہ کرے گی بائیڈ نمبر فائیو اس کے پاس کہاں پر پڑا ہے اگر آپ دیکھیں بائیڈ نمبر فائیو یہ والا ہے تو مین میموری یہ بائیڈ نمبر فائیو سی پی او کو ریٹرن کر دے گی لیکن اگر آپ یہاں پر گور سے دیکھیں کہ یہ بائٹ نمبر 5 اس پروسس پی 1 کا ہے نہیں یہ بائٹ نمبر 5 اس پروسس پی 1 کا نہیں ہے کیونکہ اگر آپ دیکھیں ہم نے اس پروسس پی 1 کا یہ جو پیج نمبر 1 ہے یہ تو ہم نے لوڈ کیا تھا اس فریم نمبر 3 کے اندر تو یہ بائٹ نمبر 5 جو ہے وہ اس فریم نمبر 3 کے اندر ہونا چاہیے فریم نمبر 1 کے اندر نہیں ہی ہونا چاہیے یعنی کہ یہ بائٹ نمبر 5 کوئی اور بائٹ ہے تو یہاں اب آپ کے پاس پرابلم آگئی ہے پرابلم آئی ہے اس لوجیکل اڈریس اور اس فیزیکل اڈریس کی وجہ سے اب یہ کیا ہیں یاد رہے سی پیو ہمیشہ جنریٹ کرتا ہے لوجیکل اڈریس کیونکہ سی پیو ہمیشہ اڈریس جنریٹ کرتا ہے اس پروسس کے پوائنٹ او ویو سے وہ چیک کرے گا کہ مجھے اس پروسس پی ون کا کون سم بائٹ چاہیے تو وہ اس پروسس کے ان بائٹس کو دیکھتے ہوئے وہ اڈریس جنریٹ کر دے گا لیکن main memory کے اڈریس ہوتے ہیں ان کو آپ کہتے ہیں فیزیکل اڈریس تو یہاں پر یہ دونوں اڈریس different اڈریس ہوتے ہیں یوکہ سی پیو کو نہیں پتا کہ ہم نے اس پروسس کو پیجز میں ڈ گائیٹ کیا ہوا ہے اس main memory کو ہم نے فریمز میں ڈ گائیٹ کیا ہوا ہے اور خیال ہم انہوں پیجز کو اس main memory کے فریمز کے ادر سٹور کر رہے ہیں سی پیو کو یہ ساری سٹوری کا علم نہیں ہے اس کو صرف اس پروسس پی ون کا بائٹ ہے نمبر 5 چاہیے اب باقی کی طوام کی طوام جو مینجمنٹ ہے وہ بریننگ سسٹم کر رہا ہے تو اس لئے آپ کے پاس یہ پرابلم آ رہی ہے کہ سی پی او جو بائن نمبر 5 ڈیمانڈ کر رہا ہے وہ مین میموری کے اندر کسی اور جگہ پر پڑا ہے تو اس پرابلم کو سوال کرنے کے لیے ہمارے پاس اس لوجیکل اڈریس اور فیزیکل اڈریس کے درمیان میں ہم اسمال کرتے ہیں میموری مینجمنٹ یونٹ میموری مینجمنٹ یونٹ بیسیکلی اس لوجیکل اڈریس کو اس فیزیکل اڈریس میں کنورٹ کر دیتی ہے کس طرح سے میموری مینجمنٹ یونٹ بیسیکلی ایک پیج ٹیبل مینٹین کرتا ہے کمپینر کے اندر جتنے بھی پروسیس چل رہے ہوتے ہیں ہر پروسیس کا ایک پیج ٹیبل بنایا جاتا ہے اور اس پیج ٹیبل کے اندر یہ انفرمیشن ہوتی ہے کہ کون سا پیج اس میموری کے کون سے فریم کے اندر لوڈ کیا ہے لائک یا جو پیج نمبر 0 ہے یہ ہم نے کہاں پر لوڈ کیا تھا فریم نمبر 2 کے اندر تو اس پیج ٹیبل کے اندر آجے گا پیج نمبر 0 کے آگے آجے گا فریم نمبر 2 یہاں پر بسیکلی اس فریم نمبر 2 کا اڈریس ہوگا اسی طرح سے پیج نمبر 1 ہم نے لوڈ کیا تھا اس فریم نمبر 3 کے اندر تو فریم نمبر 3 کا اڈریس یہاں پر آجے گا پیج نمبر 2 ہم نے لوڈ کیا تھا فریم نمبر 4 کے اندر تو فریم نمبر 4 کا ایڈریس یہاں پر آجائے گا پیج نمبر 3 ہم نے لوٹ کیا تھا اس فریم نمبر 5 کے اندر تو فریم نمبر 5 کا ایڈریس یہاں پر آجائے گا تو اس طرح سے ہر پروسس کا ایک پیج ٹیبل ہوتا ہے اس پیج ٹیبل کی مدد سے میمری مینجمنٹ یونٹ اس لوجیکل ایڈریس کو اس فیزیکل ایڈریس میں کنورٹ کر دیتا ہے کس طرح سے وہ دیکھتے ہیں اب سی پی اونٹ بانڈ کی تھی بائیٹ نمبر 5 کی تو یہ بیسیکلی جو بائیٹ نمبر 5 ہے یہ اس بائیٹ کا ایڈریس ہوگا جو کہ بائنری نمبر میں ہوگا تو 5 کو بائنری نمبر میں اگر کنورٹ کریں تو آپ کے پاس بنتا ہے 101 یہ آپ کے پاس تین بیٹس بنتے ہیں اب ان بیٹس میں سے کچھ بیٹس بتاتے ہیں کہ آپ کا جو یہ بائیٹ ہے بائیٹ نمبر 5 کون سے پیج نمبر کے اندر ہے اور کچھ بیٹس بتاتے ہیں کہ اس بائیٹ کا پیج اوف سیٹ کیا ہے اب ہم یہ کیسے پتہ چلے گا کہ ان میں سے کون سے بیٹس پیج نمبر کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں اور کون سے بیٹس پیج اوف سیٹ کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں تو اس کا سیمبل سا طریقے کار یہ ہے کہ آپ نے چیک کرنا ہے کہ آپ کے فریم کا سائز کتنا ہے آپ کے فریم کا سائز یہاں پر ہے فور بائٹ تو میں اس کو ٹو کی پاور میں ریپریزنٹ کرتا ہوں تو فور کو اگر ٹو کی پاور میں ریپریزنٹ کریں یہ بن جاتا ہے ٹو کی پاور ٹو تو یہ بسکلی جو پاور ہے یہ بتاتی ہے کہ آپ کی اس پیج اوف سیٹ کا سائز کتنا ہے کتنی پاور ہیں اس کی ٹو پاور ہے یعنی کہ ان تین بیٹس میں سے یہ جو رائٹ سائیڈ والے ٹو بیٹس ہیں یہ پیج اوف سیٹ کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں اور جو باقی کے بیٹس بچ جائیں گے وہ پیج نمبر کو ریپریزنٹ کریں گے یہاں بار آپ کے پاس یہ تین بیٹس ہیں اگر آپ کے پاس فریم کا سائز بڑھا ہو اور پروسیس کا سائز بڑھا ہو تو ان بیٹس کی تدار زیادہ ہوگی کیونکہ بارے پاس یہاں پر سپیس کم تھی اس لئے میں نے یہاں پر کم بیٹس والی اگزیمپل لی ہے لیکن آپ کو یہ فائن کرنے کے لیے جس آپ نے چیک کر لینا ہے کہ آپ کی اس فریم کا سائز کیا ہے اس کے حساب سے آپ خویلم ہو جائے گا کہ کتنے بیٹس پیج اوف سیٹ کو ری پریزنٹ کر رہے ہیں اور کتنے پیج نمبر کو تو اب یہاں پر revolutionary management engineer چیک کرے گا کہ پیج نمبر کون سا ہے پیج نمبر کون سا اتارا ہے پیج نمبر 1 to memory management engineer basically اس پیج table کے در چلا جائے گا اور چیک کرے گا کہ اس پیج نمبر 1 کے corresponding کونسا فریم آ رہا ہے فریم نمبر 3 یعنی کہ ہم اس main memory کے فریم نمبر 3 میں چلے جائیں گے فریم نمبر 3 کے اندر آپ کے پاس یہ 4 bytes وجود ہیں byte nm 12, byte nm13, byte nm14 اور byte nm15 تو یہاں ہمارا ریقوائیڈ بائٹ ہے وہ ان چار بائٹ میں سے کوئی ایک بائٹ ہے اب یہ کیسے بتا چلے گا کہ ان میں سے کون سا بائٹ ہمیں چاہیے یہ بتائے گا ہمارا پیج آف سیٹ تو پیج آف سیٹ کی بیٹس کیا ہیں 0 1 0 1 بائنری میں ریپریزنٹ کرتا ہے 1 کو یعنی کہ وہ بائٹ جس کا آف سیٹ 1 ہے وہ آف سیٹ 1 ہے تو اس پیج نمبر 3 کے اندر جو پہلا بائٹ ہوگا اس کا آف سیٹ ہوگا 0 کسی بھی فریم کے اندر جو پہلا بائٹ ہوگا اس کا آف سیٹ ہوگا 0 اور اسے نیچٹ بائٹ کا آف سیٹ ہوگا 1 اس سے ذرا سے اس سے نیکسٹ کا 2 اور اس سے نیکسٹ کا 3 تو ہمیں آف سیٹ کووں سے چاہیے 1 ان کی اس فریم نمبر 3 کے اندر جو آف سیٹ 1 ہے یعنی کہ بائٹ نمبر 13 یہ ہمارا ریقوائیڈ بائٹ ہے تمہیں میموری اس بائٹ نمبر 13 کو بیسیکلی ریٹرن کر دی گی سی پیو کو اور سی پی او کو اس کا جو ریکوائیڈ بائٹ ہے وہ مل جائے گا تو اس طرح سے بسکلی سارا کا سارا جو پروسیس ہے وہ ورک کرتا ہے میمڈی مینجمنٹ یونٹ اس لوجیکل اڈریس کو اس فیزیکل اڈریس میں کنزورڈ کر دیتی ہے اور سی پی او کو اس کا ریکوائیڈ ڈیٹا مل جاتا ہے اگر ہم اس دائیگرام میں بھی دیکھیں اور اپنی پرانی سلائیڈ پر جائیں تو ہم نے یہاں پر اس فرین نمبر 1 کو اس فرین نمبر 3 کے اندر ہی لوڈ کیا تھا اور اگر آپ گوڑ سے دیکھیں تو یہ بائٹ نمبر 5 ہے یہ کہاں پر لوڈ ہوگا یہ اس بائٹ نمبر 13 کے اندر لوڈ ہوگا یعنی کہ ہم نے سکسیسفولی جو ریکوائیڈ بائٹ تھا وہ مین میموری سے سی پی او کو ٹرانسور کر دیا ہے تو یہ بسکلی کونسپٹ تھا لوجیکل اڈریس اور فیزیکل اڈریس کا اگر آپ کو یہ کونسپٹ کلیر ہو گیا ہوگا ایک کمپلیکس دیگرام یہاں پر بن چکی ہے اگر آپ کو کوئی کنفیجن ہے تو آپ ایک سے دو دفعہ اس لیکچر کو ریپیٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں آئی اوپ آپ کو یہ کونسپٹ کلیر ہو جائے گا پھر بھی آپ کو کوئی کونسپٹ ہو تو آپ کمنٹ سیکشن کے اندر پوچھ سکتے ہیں آج سے اتنا ہی ملتے ہیں دیکھ سیکشن کے اندر تھانکیو وری مچ ملتے ہیں دیگرام